بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایڈوازر کوکنگ آپ کے لئے رمضان سپیشل پکوڑے کی ریسپی لے کے آئے ہم آپ کے بتاتے ہیں کہ آپ اس طرح سے پکوڑے بنائیں یمی اور کرسپی پکوڑے یہاں پر دیکھیں ایک ٹوکری کے اندر ہم نے لیا ہے دو عدد پیاز اور دو عدد آلو کو کٹ کر لیا تھا اس طرح سے اس سائز میں اور دو عدد ہری مرچے ہم نے لی تھی اس طرح سے کٹ کر لیا ہے یہاں پر ایک بول لیا ہے بول کے اندر ڈال لیتے ہیں آلو پیاز ہری مرچے اب ڈالیں گے اس کے اندر سپائسیز ایک چمچ ڈالا ہے نمک ایک چمچ لال مرز پاودر ایک چاہے کا چمچ دھنیا پاودر ایک چاہے کا چمچ گرم سالہ پاودر ایک چمچ ڈالیں گے کسوری میتھی خوشبو کے لیے اور ٹیسٹ کے لیے ایک چاہے کا چمچ چلی فلاکس آدھا چاہے کا چمچ زیرا اور اب باری ہے بیسن کی اس کے اندر ہم ڈالیں گے تقریباً تین بڑے چمچ بیسن اگر آپ دوسری طرح میر کریں تو ایک کپ بیسن ہو جائے گا چاہے والا ایک کپ آپ میر کر کے بیسن اس کے اندر شامل کر لیجئے گا پہلے سے مکس کر لیتے ہیں خوشکی تاکہ جو سپائسیز ہم نے ڈالی ہے مرچ مسالہ جات وہ مکس ہو جائے ہلکہ ہلکہ سا پانی شامل کرتے جائیں گے اور پکوڑا کا جو مشالہ ہے وہ ہم گونتے جائیں گے آپ چاہیں تو چمچ کی مدد سے بھی اس کو مکس کر سکتے ہیں گونتے ہے یا چاہیں تو iz 착ان ہاتھ بھی اس عام کر سکتے ہیں ہاتھ کی مدد سے بھی پکوڑا کا مشالہ مکس کر سکتے ہیں یہاں پر ہم نے ایک چمچ ڈالیا ہے بیسن بھر کے ایک چمچ ہلکہ سا پانی شامل کیا ہے اور ہم ہاتھ کی مدد سے پکوڑ ایکٹھаний شاملکہ جو مکس کریںگے ہلکا سا پانی شامل کریں گے اور مکس کرتے جائیں گے اور جو آپ مسالہ ہے وہ آپ نے بتا بلکل بھی نہیں کرنا ہلکا ہلکا سا پانی شامل کریں گے اور گونتے جائیں گے مسالہ مکس کرتے جائیں گے اگر آپ مسالہ تھوڑا سخت سخت سا آئمین گاڑا گاڑا سا بنائیں گے تو آپ کے جو پکوڑے ہیں وہ کرسپی بنیں گے لیجیے پکوڑوں کا مسالہ ہو گیا ہے تیار یہاں پر ہم نے ایک کڑاہی لی ہے چودے پر رکھی ہے اس کے اندر ڈالا ہے آئل آپ جتنا چاہیں آئل ڈال سکتے ہیں بھر کے بھی رکھ سکتے ہیں کڑاہی آدھی کڑاہی پر رکھ سکتے ہیں اسی کے اندر ہم ڈال لیں گے پکوڑے ڈیپ فرائے کر لیں گے جتنے پکوڑے آئل کے اندر آسانی سے آئیں گے آپ نے اتنے ہی ڈالنے ہیں جو آسانی سے آئل کے اندر پورے آجیں اور ڈیپ فرائے ہو جائے فلیم کر لیتے ہیں ان کا بہت ہی پیارا سا کلر ہے اور پکوڑوں کی خوشبو آنا بھی شروع ہو گئی ہے پکوڑوں کی خوشبو سونکے ہی دل کر رہے ہیں کہ کھا جائیں بھوک سی لگ گئی ہے جیسے ان کا کلر براؤن ہو تو ہم الگ سے پیٹ کے اندر اسے نکال لیں گے فلیم آپ نے نارمل ہی رکھ رہی ہے یہ دیکھئے یہاں پر پکوڑے کافی فرائے ہو گئے ہیں کلر بھی ان کا چینج ہو گیا یہاں پر نا اگر آپ کو لگتا ہے کہ پکوڑے پک گئے ہیں تو چمج کے مدد سے پکوڑے کو کٹ لگائیں آلو اگر آسانی سے کٹ جائے تو اسمین پکوڑے پک گئے ہیں دیکھئے ماشاءاللہ سے براؤن کرتا ہے پکوڑوں کا فرائے ہو گئے ہیں سٹیف کر کے الگ سے اور یہ ہم ڈال دیں گے پلیٹ کے اندر کیسی لگی ہے آپ کو یہ ریش پی لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل سبسکرائب کیجئے بلائک اندب آئیے جڑ جائیے ہمارے ساتھ پکوڑے انجوائی کریں چٹی کے ساتھ کیچپ کے ساتھ اور رمضان سپیشل پکوڑے ہیں انسٹٹ ہے جلدی تیار ہونے والے ہیں پھر ملتے ہیں ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ